جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ کے تمام بند روڈز کو بحال کرنے کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے جبکہ حکومت کی جانب سے فنڈز میں بھی اضافہ کیا گیا ہے الیکٹرک بسوں کو اسی سال روڈز کے اوپر لائے جائے گا روان سال ہی یہ فراہمی یقینی بنائے جائے گی جبکہ اس حوالے سے خریداری کے لیے اضافی گرانٹ کے لیے ڈٹ گئے ہیں جبکہ نوے کروڈ کی اضافی گرانٹ جو ہے وہ اس حوالے سے طلب کی گئی ہے سفارشات منظوری کے لیے بھیجوا دی گئی ہیں دو سو بسیں روڈز کے اوپر لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے سبائی وزیر ٹرانسپورٹ بسیں خریداری کرنے کے لیے اضافی گرانٹ کے لیے ڈٹ چکے ہیں آپ کو بتائیں کہ محکمہ ٹرانسپورٹ نے بسیں خریداری کے لیے دو عرب نوے کروڈ کی گرانٹ طلب کر لی ہے ذرائع کے مطابق شہر کے پبلک ٹرانسپورٹ کے تمام روڈز کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مزید تفصیلہ جانے کے عثمان علیم سے جی عثمان آگاہ کیجئے گا کیا فیصلہ کیا گیا ہے شہر کے پبلک ٹرانسپورٹ کے تمام بند روڈز کے پہاچ کے جائیں گے روامہ نسال ساٹھ کروڑ کے بجائے تین ارب پچاس کروڑ کی لاغت سے الیکٹرک بسوں کی خریداری کی جائے گی سرائی کا کہنا ہے کہ پہلے فیز میں شہر کے تمام روڈز فال کرنے کے لیے دو سو بسوں کی فرامی جائے گی دوسرے فیز میں پنڈی اور تیسرے فیز میں فیصلہ بات کے لیے دو دو سو بسیں خریدی جائیں گی اسی طرح لیکمہ ٹرانسپورٹ نے بسوں کی خریداری کے لیے درکار مزید دو ارب دو کروڑ پہ کی گرانٹ جائے ہیں وہ پنجاب حکومت سے مانگ لی ہے جبکہ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جائے ہیں وہ بھی شہر میں بس کروڑ کی بہالی کے حوالے سے ڈٹ چکے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ رمہ والی سال ساکھ کروڑ کے بجائے تین ارب پچاس کروڑ کی لاغر سے بسیں خریدی جائیں گی تاکہ جسے بھی منظرور سے ان کو آپریشنل کیا جا سکے جس کے لیے سپلیمنٹری گرانٹ جو ہے وہ مانگی گئی ہے جی سپلیمنٹری گرانٹ جو ہے وہ مانگی گئی ہے عثمان علیم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے تفصیلہ ناغہ کیا